تو سوشاند کیس میں نارکوٹکس کنٹرول بیرو نے بڑی کاروائی کی ہے ڈرکس معاملے میں ریا چکرورتی سمیت پانچ لوگوں کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے ان سی بی ریا چکرورتی کی ڈرکس چیٹ کی جانچ کرے گا کل سی بی آئی نے سوشاند کے دوست اسے دھارت پٹھانی کوکنیرہ سنگھ اور ووچمن سے پوچھتا چکی اس کے علاوہ دو پولس اہلکاروں سے بھی سوال جواب کیے ریا چکرورتی کے ڈرکس کنیکشن کے راز کا پردہ فاش ہو چکا ہے جو ووٹس اپ چیٹس ایڈی کی ہاتھ لگے ہیں اس سے یہ اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سوشاند کو ریا ڈرکس دے رہی تھی چیٹ کے سامنے آنے سے پورے ماملے میں ایک نیا موڑ آ گیا ہے پہلے آپ دیکھیں کہ ریا نے کن کن لوگوں سے کب کب ڈرکس سپلائی کو لکر بات کی سال 2017 میں 8 مارچ کو شام 6 بچ کر 69 منٹ پر گارو آریا سے ریا کی بات ہوتی ہے ریا گارو آریا کو لکھتی ہے ہر کوئی جاننا چاہتا ہے سنا ہے تاجہ مال بہت اچھا ہے سوری وہ بندہ مجھے پریشان کر رہا تھا لیکن میں تم کو اور تمہاری پتا کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا اگر ہم ہارڈ ڈرک کے بارے میں بات کریں تو میں نے زیادہ ٹیسٹ نہیں کیا ہے اس کے مطابق ایک بار میں نے LSD ٹرائی کیا اور ایک بار MDM کیا تم نے MD ٹرائی کیا ہے میں نکل آیا ہوں کیا ہم بات کر سکتے ہیں ہاں مجھے لگتا ہے باہر آؤ مجھے کار سے میسیج کرو ہاں کرتی ہوں کیا لوٹ آئی ہو ہاں دود میں بھوونیشور میں ہوں کیا تم بھوونیشور میں ہو ہاں سب سے بہترین ویڈ کا آنند لیا یہاں یہ پانا بہت آسان ہے میں CBD Waterstone Resort پیج رہی ہوں بلیس یو بروسکی میں نے اس سے کہا ہے کہ وہ شرطی سے بات کر لے اور بھیج دیا ہے لڑکا وہاں پہنچ گیا ہے بہت بہت دھنیواد کوئی بات نہیں امید ہے مدد ملے اس سے چائے اور کافی میں چار بوند ڈال کر دو اور پینے کو کہو اگلے تیس سے چالیس منٹ میں اسے کیک مل جائے گی بہت خوش ہوں تم نے بھیج دیا کیا تمہیں اس سے مدد ملی ہاں اس سے اسے شانت کرنے میں بہت مدد ملی دن میں کیول ایک بار دیا تم اسے ایک بار نہیں دو یا تین بار دے سکتی ہو اس کی تینوں بہنیں آج آ رہی ہیں اوہ واؤ یہ تمہارے یہ بھی راحت کی بات رہے گی ہاں انہیں سوپ نہ ہوگا مجھے بھگوان کرے وہ اسے اور پریشان نہ کرے مجھے بھی لگتا ہے ایسا تھوڑا سا امید تو ایسی ہی ہے ہی ریا مال ختم ہو گیا ہے کیا شاوی کے دوچ سے لے لیں لیکن اس کے پاس حیش اور بڑھی ہے ہاں ہم کر سکتے ہیں ہم کیسے اور کتنا انتظام کر سکتے ہیں ہے کیا تم دو پیکٹ ویٹ کے لیے دپیش کو سترہ ہجار روپے دے سکتی ہو حالانکہ میرانڈا کی اس بات کا ریا نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن ان واتس اپ چیٹ سے ریا کے ڈرکس کنیکشن کی باتیں ساف ہو جاتی ہیں یہ واتس اپ چیٹ ایڈی کی جانچ میں سامنے آئے ہیں ایڈی نے اسے انسی بی کو سوپ دیا ہے جس کی بینا پر ریا چکرورتی کے خلاف کیس درج کر لیا گیا ہے جیسے ہی ڈرکس اینگل کی بات سامنے آئی ایکٹر کنگنا رانوٹ نے آرپار کی لڑائی کا اعلان کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے میں نارکوٹیکس بیورو کی مدد کرنا چاہتی ہوں لیکن مجھے کیندر سرکار سے سرکشا کی درکار ہے میں نے نہ کیول اپنے کریئر کو بلکہ اپنے جیون کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے شرکشا اس لیے چاہیے کیونکہ جس طرح ششانت کچھ ڈرٹی سیکریٹس جان گیا تھا اس لیے اسے مار دیا گیا کنگنا نے بولی ووڈ کو بولی ووڈ بتاتی ہوئے کہا کہ اگر نارکوٹیکس بیورو بولی ووڈ میں آیا تو کئی ایل اسٹرز کی گردن فسے گی کنگنا نے کہا فلم انڈریسٹری میں سب سے لوگ پریے دوہ کوکین ہے یہ لگ بھگ ہر ایک ہاؤس پارٹی میں استعمال کیا جاتا ہے یہ بہت مہنگا ہے لیکن شروعات میں جب آپ ہائی پروفائل لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں تو اسے مفت میں دیا جاتا ہے ایم ڈی ایم اے کرسٹل پانی میں ملائے جاتا ہے اسے بنا آپ کی نولیج کے آپ کو دے دیا جاتا ہے ریا ڈرکس چیٹ سے ششانت کی موت میں سازش کا شک بھی گہرا گیا ہے ریا نے ان چیٹس کو ڈیلیٹ کر دیا تھا اس لیے ریٹریو پروسس میں چیٹس کے کچھ حصے ہی سامنے آئے ہیں اب اس کیس کی ان سی بی بھی جانچ کر رہی ہے ریا کی جلد گرفتاری بھی تیم آنی جا رہی ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا